بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یورز انفو استاد یوٹیوب چینل میں خوش آمدید لیکچر کمپیوٹر سائنس ٹیسٹ پریپریشن سیریز گلاس نمبر چھے ہے آج اور آج کے آج کی گلاس میں ہم ڈیٹا بیس اینڈ ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم کے پچاس ایم سی کیوز کو سولف کریں گے اس سے قبل پانچ ویڈیوز اس سیریز کی ہو چکی ہیں اگر آپ نے ویڈیوز واج نہیں کی پریویئس تو لنک لیکن آگے پڑھنے سے پہلے فرینڈز اگر آپ چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل والی آئیکن پر بھی کلک کر کے آل نوٹفیکشن کے آپشن کو انیبل کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی نیکس ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ تک پونٹ دی رہے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ کی کوئی سیجیشن ہے تو وہ بھی مجھے آپ دے سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں سو لیٹس سٹارٹ اگر اگر ریمائن کراتے چلو کہ پی پی ایسی کے اس لیکچر کے ٹیسٹ میں پینتالیس ایم سی کے ساتھ مینٹ کا ٹائم دیا جائے گا نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوگی قیسٹن نمبر ون ویڈیو فل فارم آگ ڈی بی ایم ایس ڈی بی ایم ایس ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم اپشن بی کریکٹ ہے ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم کے درمیان فرق کو دیکھ لی جیے گا ایس ہی ہے پیسٹن نمبر 2 ویڈیو فل 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 آگیا جی ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس ارگنایز کلیکشن اف انفرمیشن دیر کن ناٹ بی اسیسٹ نائی بھائی غلط ہے کلیکشن آف ڈیٹا اور انفرمیشن ویڈاوٹ آرگنایزنگ یہ بھی غلط ہے آرگنایزڈ کلیکشن آف ڈیٹا اور انفرمیشن ڈیٹ کین بی اسیسٹ اپ ڈیٹیڈ اینڈ منیجی آپشن سی درست ہے ڈیٹا بیس کلیکشن آف ڈیٹا انفرمیشن ایسا آرگنایزڈ کلیکشن منظم مجموعہ ڈیٹا اور انفرمیشن کا جو کہ رسائی تک حاصل کی جاکے جو کہ ایکسس کیا جا سکے اپ ڈیٹ کیا جا سکے اور اس کو منج کیا جا سکے نیسٹ what is dbms ڈیٹا بیس منجمیشن سسٹم is a پروگرامیگ لینگویڈی ڈیٹی ایم سٹورز موڈیفیز اینڈ فیٹریو ڈیٹا آپشن ڈی کریکٹ ڈیڈی ایم سٹورز موڈیفیز اینڈ ریٹریو ڈیٹا DBMS is nothing but ایک store house کی طرح کام کرتا ہے جہاں پر ایک authorized user data base یعنی جو collection of organized data ہوتا ہے اس کو store کرتا ہے اس کو modify کرتا ہے اس کو assess کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ infrastructure سمجھ لیں یہ provide کرتا ہے question number 4 who created the first DBMS charlis batchman option b اس کا correct ہے 5 which type of data can be stored in the database image بھی store کی جا سکتی ہیں text files جس میں data ہوتے ہیں بھی store کی جاتی ہیں data in the form of audio video یہ بھی store کی جاتی ہیں option d all of the above ہر قسم کا data جو ہے database store کر سکتا ہے database میں store کیا جا سکتا ہے 6 in which of the following formats data is stored in the database management system image text table image text table 7 which of the following is not a type of database hierarchical type a database ki network the type a distributed we are decentralized this is not the type of database 8 which of the following is not an example of DBMS which of the following is not a feature of DBMS minimum duplication and redundancy of data یہ feature ہے database کا کیونکہ ہم database میں data story اس لئے کرتے ہیں database management system کہ اس میں جو duplication ہے وہ minimum ہو اور redundancy یعنی ایک data کا بار بار پایا جانا مختلف جگہوں پر تو یہ نہ ہو high level of security جی بلکل یہ بھی feature ہے database management system کا وہ high level کی security پرام کرتا ہے تاکہ unauthorized ویزر جو ہے وہ data تقرصہ ہی حاصل نہ کر سکے single user access only نہیں جی یہ جو ہے یہ feature نہیں ہے database پہ multi user اس کو assess کر سکتے ہیں بشرتے کہ وہ authorized users ہوں 10 which of the following is not feature of database اب یہ database کا کون سے feature نہیں ہے no backup of data stored user interface provider lack of authentication lack of authentication option c option c correct ہے کیونکہ lack of authentication نہیں ہوتی اس میں جو authentic user ہے اس کو ہی رسائی دی جاتی ہے پھیک ہے تو security یہ main feature ہوتا ہے database کا 11 which of the following is not a function of our database managing stored table data manipulating data security of stored data analyzing code option a d جو ہے یہ correct ہے this is not the function of database code کو analyze نہیں کرتا question number 12 which of the following is a function of dbms storing data providing multi-user access control data integrity all of the above option d correct 13 which of the following is a component of dbms dbms database management system component data of course data languages data language store data language data manager dbms manage so so یہ تمام جہاں یہ component dbms system 14 which of the following is known as a set of entities of the same type that share some properties or attributes these are called entity set option c correct entity set ایک قسم entities جو same type کی ہیں جو same properties share کرتی ہیں ان کے combination entity set کا جاتا ہے 15 what is information about data called metadata جو additional information کسی data سے متعلق ہوتی ہیں جس طرح سے data type ہو گئی data کا size ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ metadata کی علاق ہے 16 what does an rdbms consist of collection of records yes collection of keys collection of tables تو اس میں جو ہے rdbms relation data business management system collection of tables option c correct collection of tables tables کے اندر rows and columns ہوتے ہیں اور rows ہیں اس کو record کا جاتا ہے یا tuple کا جاتا ہے ٹھیک ہے جو columns کے columns کے اندر جو parts ہوتے ہیں ان کو field یا attribute کا آجاتا ہے 17 the values appearing in the given attributes of any tuple in the referencing relation must likewise other in specified attributes of at least one tuple in the reference location according to integrity referential option a character referential integrity 18 dash is a hardware component that is most important for operation of database management systems 19 the DBMS acts as an interface between dash and dash database management system جیسے کہ میں نے بتا کہ store where ki tada kaam manager kata kata jy make sure kata 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 pa authorized user saith tariqe se maha pa insert kare store kare us ko s s kare thik kata to interface hota hai between application database application and the database the ability to query data as well as insert delete and order table is offered by یہاں پر ایک next چاٹ سا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں SQL کی کمانڈز DDL کہلاتی ہیں DML کہلاتی ہیں DCL TCL یہ چار کٹیگریز ہوتی ہیں different types of کمانڈز کی اس میں جو DDL کمانڈز ہیں data definition language اس میں structure کھڑا گیا رہتا ہے کسی database کا create اس کے لیے جو کمانڈز ہوتی ہیں create alter drop rename truncate comment دی ایم ایل اس پہ manipulation کے لیے جو کمانڈز کی جاتی ہیں پروسیسیم ویرے کے لیے select insert update delete merge and call explain دی ایل data control language اس میں control دینے یعنی authorize کرنے کے لیے command use ہوتی ہیں authorization کے لیے grant یا revoke اور tcl transaction control language transaction کے مطلق ہوتی ہیں commit rollback save point set transactions so so previous question the ability to query data as well as insert delete and alter tuple is offered as dml یہ جو ہے dml میں ہوتی ہیں data manipulation language dml کی commands insert delete yes insert delete dml question number twenty one hash is a set of one or more attributes taken collectively to uniquely identify a record that is a set of one or more attributes set ہوتا ہے ایک یا ایک سے زیادہ attribute کا جس سے کسی record کو uniquely identify کیا جاتا ہے ایک تو primary کی ہوتی ہے اس کے بعد جو primary کی تو ایک کی ہوتی ہے نا single کی اور اگر set ہو ایک یا ایک سے زیادہ attributes کو اکٹا کر کے ایک uniquely identification کی بنائی جائے ریکارڈ کے لیے تو that is called super کی ٹھیک ہے next جو table ہے وہ واضح کر دے گا اس چیز کو دیکھیں جی primary کی PC table میں موجود record کو uniquely identify کرتی ہے جس طرح سے id اور اس کے بعد as social security number یہ candidate کی کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری کی جو کہ use کی جا سکتی ہے instead of primary key but primary key is must ٹھیک ہے in table تو اس کو candidate کی کہہ سکتے ہیں مرحب یہ بھی ہو سکتی ہے primary key کے ساتھ اس کو بھی use کر سکتے ہیں candidate key for unique identification اس کے بعد next جو ہے دیکھیں نیچے آتے ہیں foreign key ایک table کی primary key دوسرے table میں جا کے foreign key بن جاتی ہے جس دوسرے grade report والے table میں ٹھیک ہے اب ظاہر ہے ایک student key ہے اور student کا grade ہے جو اس نے مارس وغیرہ لی ہیں وہ دوسرے table میں ہے تو وہاں پر connection بنانے کے لیے وہ جو primary key وہ foreign key یہاں پر بن جائے گی اس طرح سے super key ایک ایک یا ایک سے زیادہ ان دونوں کو بھی ہم مجموعے کے طور پہ اس ریکارڈ کی identification unique identification کے لیے use کر سکتے ہیں phone number بھی super key کے طور پہ use ہو سکتے anyway next key طرف چلتے ہیں which command is used to remove our relationship from nsql اچھا yours keys and different types of keys ان میں confuse نہیں ہونا آپ اس کو خود سے بھی study کال لی جی گا بہت ہی important ہے 22 which command is used to remove our relation from nsql remove our relation not table not record اس کے لئے drop table drop table option a drop table drop table کہہ کبھتا ہے کہ structure کو remove کر دی table یعنی جو relationship ہے جو schema ہے قسم کا وہ relationship ہے اس کو ختم کر دیتا ہے drop table delete particular record کو delete کرتا اس table میں سے and purge purge جو پورے table ہے اس کو ہی ختم کر دیتا remove کر دیتا ہے جس کو ہم دوبارہ سے regain نہیں کر سکتے اس کو دوبارہ سے through table کو remove کر دیا remove کچھ بھی نہیں ہے remove کوئی command نہیں ہے اس جگہ پہ یہ باپ کی چیز ہے 23 which of the following set should be associated with weak entity set for weak entity to be meaningful weak entity and strong entity دو قسم کی entities ہمارے پاس ہوتی ہیں weak entities جو کے independent li ہوتی ہیں independent ہوتی جن کی اپنی primary کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو weak entities ہوتی ہیں وہ depend کر رہی ہوتی ہیں strong entity پہ اور ان کی اپنی primary کی نہیں ہوتی تو یہاں پر ان کو depend کرنا پڑتا ہے تو identifying set اس میں correct option ہے weak entity کو meaningful بنانے کے لیے identifying set کا سارا لینا پڑتا ہے identifying set should be associated with weak entity اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ customer ہے یہ strong entity ہے strong entity کو ہمیشہ single rectangle line rectangle سے show کیا جاتا ہے اس کی دیکھیں اپنی primary کی ہے customer ID ٹھیک ہے اور جو weak entity لون لون customer لون لے گا نا لون depend کر رہے کس پہ customer پہ لون کو double line rectangle سے show کیا جاتا ہے اس میں دیکھیں weak entity میں اس کی اپنی primary کی نہیں ہے and this is boros ہے boros اس کا relation ہے اس کو double diamond سے شو کیا گیا ہے strong entities and weak entities کے بیج میں جو relation ہے جس رجل boros اس کو double diamond سے شو کیا گیا ہے اور جو strong entities ہوتی ہیں ریلیشن ہی اپس میں ادھر سنگل diamond سے شو کیا جاتا ہے and اس کو identifying set کو owner identifying set بھی کہا جاتا ہے sorry owner entity set is another name of identifying set next ہی جانے بڑھتے ہیں which of the following command is correct to delete the value in the relation delete from teach where ڈیلیٹ null option age correct delete from teach یہ کیا کرے گا تو یہ تمام records کو table میں سے delete کر دے گا ٹھیک ہے یعنی table کو خالی کر دے گا and اگر b کی بات کریں تو یہ specific id یہ پہ assign کی گئی ہوگی تو اس کو delete کرے گا اس table میں فالنگ command is correct to delete the values in the relation teach option correct ہے کیونکہ آپ specified نہیں کہ particular record کو delete کرے option a correct twenty five procedural language among the following is procedural language relational algebra this is procedural language procedural language input ہے وہ بھی relation کی form میں جاتے ہیں جو output ہے وہ بھی relation کی form میں ہی output وہ provide کرتا ہے so relational algebra is procedural other all others are non relational non procedural twenty six dash operations do not preserve non matched tuples so اس میں جو correct ہے option b correct inner join یہ types of join ہیں ان کو بھی آپ پڑھ لیجیے گا یہ important ہے یہ سمسی جو آجاتے ہے left outer join کیا کرتا ہے left side پہ table ہے اس کی تمام روز پورے کا پورے data اور اٹھا لیتا ہے اور اس کے ساتھ جو right side پہ matching جو روز ہیں وہ صرف اٹھاتا ہے left table سے پورا تمام records اور right side سے matching records ہیں inner join کیا کرتا ہے inner join دونوں table سے تمام records کو اٹھا لیتا ہے اگر ایک بھی ان میں جو matching record یا row مل جاتی ہے اور natural join کیا کرتا ہے صرف جو دونوں table میں سے matching records ہوں گے صرف ان کو اٹھائے گا ان کو fetch کر گا اور right outer join جس طرح سے left آفتر join اس طرح سے right side table کا پورا data تمام records اور left side table ہوگا اس کے صرف matching records کو اٹھائے گا ٹھیک ہے 27 which forms have a relation that contains information about a single entity which forms have relation that contains information about a single entity 4 and 4 normalization form normalization ki mostly 3 forms refer est ہیں لیکن آپ ان کو پانٹ تک پڑھ لیجیے گا ان میں سے بھی ضرور کوئی نہ کوئی mcq آجاتا تک 28 the top level of the error she consists of consist of dash each of which can contain consist of catalogs can contain schemas option d correct mc schema schema is logical configuration of the dbms and jo catalog hot catalog store saves the metadata or holds the metadata of objects and system settings جو استعمال ہو رہی ہوتی ان کے metadata پر مستمیل ہوتا ہے catalog next کی طرف چلتے 29 dash indicates the maximum number of entities that can be involved in the relationship cardinality maximum cardinality option b correct cardinality refers to relationship ڈی تین قسم relationship ڈی one to one one to many and many to many relationship ڈی maximum cardinality here correct answer 30 the user ڈی can be added or removed using which of the following fixed roles users users ڈی can be added or removed using which of the following fixed role assess admin db assess admin assess یعنی کسی کو اختیار دینا user ڈی can be removed users کو اختیار دینے کے لیے particularly user ڈی generate ہوتی ہیں جو کہ authorized user کی پیچان کی استعمال کی جاتی ہیں اگر ان کو remove کر نہ ہو تو db assess admin کا جو role ہے وہ ضروری ہے وہ use کیا جاتا ہے یہ جو roles ہیں ان کے برمے پڑھ لیجی کا system admin assess admin db security admin db setup admin 31 after groups have been established sql applies predicates in the dash clause allowing aggregate functions to be used with option d یہ correct ہے اس کو common table expression cte بھی کہا جاتا ہے 32 what does a foreign key combine with a primary key create what does a foreign key combine with a primary key create option a is the right answer network model between the tables that connects them 33 which of the following is correct according to the technology deployed by DBMS pointer are used to maintain transaction integrity consistency cursor are used to maintain transaction integrity locks are used to maintain transaction integrity and consistency locks option c correct pointers are used to assess data with great speed and accuracy speed and accuracy use to consistency is maintained by locks 34 which of the following is correct regarding the file produced by a spreadsheet option b correct stored on disk in osc text format 35 what is the function of the following command delete from or where p particular tuple record delete relation is dash resembles create view option a correct is create table as here explanation be the create table as statement is similar to create view create view to be to be to to be main distinction is that table contents are set table contents are set when the table is built جو ٹیبل کی کنٹنٹ ہیں وہ اس وقت سیٹ کے جاتے ہیں جب ٹیبل کو بنایا جاتا ہے پھر ایس جو ویو ہے وہ صرف ریفلیکشن ہوتی ہے اس ٹیبلر ڈیٹا کی جس میں سے ہم نے کیوری کے تھوڑ کوئی ڈیٹا فیچ کیا ہوتا ہے پرٹیکولر کرنٹ کیوری میں سیٹھی ہے تو تھوڑا سا اس کو خود ایکسپور کیجئے گا ٹیبل کی ویوز ٹائم سیونگ کے لیے بنایا جاتے ہیں کسی ایکشن کو پرپارم کرنے کے لیے بنایا جاتے ہیں ہمارا سے ایکشن کے لیے ہم ٹیبل میسیڈ ڈیٹا کو فیچ کر کے اس کا ویو رکھ لیتے ہیں جو کہ ہمیں موسٹ فریکوینڈلی چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ بار بار ٹیبل میسیڈ ڈیٹا فیچ نہ ہو اس کا ریفلیکشن اس کا اکس ہمیں اویلیبل ہو اور صرف وہی ہم یوز کر سکے ٹھیک ہے تھر کی سیونگ ، جو سکتہ ہے ہمارے کے کچھے ٹھیکسین ٹھیک ہے ایک شایی مamorphوفہ جو کہ ٹ٨ ٹی کی خ آرے ہیں اس میں ایسے ٹھیک ہے ٹھیکی ایسے ٹھیک ہے ہمارے کے کچھ جو غیر ٹھیک ہے which of the following is the subset of sql commands used to manipulate oracle structure including tables دیکھیں جی structures اگر ہمیں change کرنا ہے tables کا اس کے لئے ddl data definition language استعمال کی جاتی ہے ddls are used to define schema and table characters and consist of commands that help in modifying dml that a manipulation language performs the change the values of the relationship 40 which of the following functions construct histograms and use buckets of rank for ranking until 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 and return the number of buckets in which each tuple is stored with bucket number of beginning with one 41 ھیا کچھ کافی ڈیفیگلٹ ہیں ھی ایم سی کیوز آئی ریالائز لیکن اگر آپ کو ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم میں ڈیٹرسٹ ہے اور آپ کو بور حاصل ہے تو آپ ان کو کر لیں گے اینیوی میں خود کچھ چیز ایسی ہیں جن کا مجھے ڈیٹیل میں آئیڈیا نہیں ہے تو ایسی چیزیں ڈیٹا مال سکتے ہیں جن artist ڈیٹیل دیو ڈیٹیل create view and grant statement in a single transaction option c correct create schema 42 which of the following key is required in to handle the data when the encryption is applied to the data so that the unauthorized user cannot assess the data decryption key data کو encode کیا جاتا ہے تو اس کو ایک encoding key assign کی جاتی ہے اس کے بعد جب اس کو decode کیا جاتا ہے اس کے لئے decryption key کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ unauthorized user اس کو assess نہ کر سکے the encryption key is used to encrypt the message even if the message is intercepted by an enemy the enemy will be unable to decrypt and interpret a message because the legs of key 43 which of the following is known as process of viewing cross tab جس کو single dimensional بھی کہا جاتا ہے with the fixed value of one attribute اس کو کہتے ہیں slicing option c slicing operation slice operation selects one particular dimension from the given cube single dimensional and جو multi-dimensional ہوگا اس کے لئے ڈائس 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 operation جو کہ دو یا دو سے زیادہ dimensional کو select سے جانتہ ہے 44 45 اچھا کہ normalization بہت important ہے اس کو پڑھ لیجئے کہ ایسے ہم data redundancy کو data obligation کو پتم کرتے ہیں ٹھیک ہے so 3 stages at least آپ پڑھ لیجئے 45 the oldest db model is oldest db model network model ڈھیک ہے option a جو ہے کریکٹ ہے یہ oldest database model تھا نیٹ ورک موڈل میں ڈیٹا جائے hierarchical structure کی طرح save ہوتا تھا ٹھیک ہے جو relational database management system ہے model ہے relational database model اس میں ڈیٹا جائے tabular form store ہوتا ہے hierarchy is obtained by parent اور hierarchy model جائے اس میں parent and child کی طرح data جو ہے store ہوتا ہے 46 which of the following establishes or top to bottom relationship among items top to bottom relationship number 47 a major goal of the db system is to minimize the number of block transverse between the disk and memory which of the following helps in achieving this good uh buffer option d correct every block has a copy on disc however the copy on the disc may be and early version of the block than the version in the buffer 48 what happens if a piece of data is stored in two places in db اس میں option جو ہے ایک correct ہے کیا problem ہوگی جب دیکھیں جی storage space ایک تو ویسٹ ہوگی اور دوسرا انکنسسٹنسی کا problem آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چونکہ main جو ایک important feature ہے database management system کا کہ وہ data کو consistency کو make sure کرتا ہے کہ data جو ہے consistent ہونا چاہیے دوسرا کم سے کم جگہ جو storage ہے وہ space occupied ہو so اگر دو جگہ پہ data place ہوگا تو یہ جو data inconsistency ہے یہ بھی consistency ختم ہو جائے گی اور storage space بھی ضائع ہوگی 49 the logical design and the snapshot of the data at a given instant in the time is known as option d character schema logical design ہوتا ہے اور جو time slot ہوتا ہے وہ instance ہوتا ہے ہے ٹھیک ہے and the snapshot of the data at a given instant in time is known as ٹھیک ہے option d correct ہے 50 which of the following is an attribute that can uniquely identify a row in the table primary key primary key یہاں پر موجود نہیں ہے option none of the above correct ہوگا primary key uniquely identify کرتی ہے کسی record کو table میں ختم کرتے ہیں سو اگر جیسے کے ساتھ یہ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں آپ کو کافی چیزیں مشکل بھی لگی ہوں گی کوشنا کچھ آپ نے get کیا ہوگا anyway جو چیزیں آپ کو مشکل لگتی ہیں سمجھ نہیں آتی ان کو بعض اوقات رٹہ بھی مانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو like اور share کر دیجئے اور مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پہ ہمارا ان پوستاد کے نام سے پیج ہے اس کو like کر لیں گروپ بھی اسی نام سے join کر لیں کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ میں کوشش کروں گا اگر مجھ آتا ہوا تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور باقی wish you all the best ملتا ہوں آپ سے نیکس ریڈیو میں اللہ حافظ